بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان جشن آدادی سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اخبار ناظرین برسغیر پاکو ہند میں انگریزوں کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا ایسے میں ایک شخصیت ہمارے قائد قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے مسلمانوں کو لیٹ کیا اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے نہ صرف انگریزوں کو شکستی ہندووں کو شکستی ایک زمین کا خطہ الہدہ پاکستان کے نام سے معارضہ وجود میں آیا ناظرین دنیا میں بہت کم قومیں ایسی ہیں جو کہ اپنے لیے الہدہ وطن بھی حاصل کرتی ہیں جن کی الگ زمین ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹو نیشن تیوری کی یعنی دو قومی نظریہ کی جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے تو آج جب اتنے مسائل ہیں خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ ہے اور ان تمام چیزوں کو اب ایسے لوگ بھی جو پہلے شاید دو قومی نظریہ کے حق میں نہیں تھے آج اس دو قومی نظریہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بیرال نظرین آج سے بہتر سال قبل انیس سو سینتالیس چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو پاکستان مورز وجود میں آیا دنیا کے نقشے پہ اوبرا الحمدللہ ہم آزاد قوم کی حیثیت سے آج سانس لے رہے ہیں اور زندہ قوم میں اپنی آزادی کا جشن بہت بھرپور طریقے سے مناتی ہیں چنانچہ ہم بھی زندہ قوم ہونے کے ناتے اپنی جشن آزادی کا جشن بہت بھرپور طریقے سے مناتے ہیں آج چودہ اگست کی مناسبت سے یہ سپیشل شو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کی نوجوان نسل کا کردار بہت اہم ہوتا ہے یعنی ایک طرف بچے ہوتے ہیں ایک طرف نوجوان نسل اور ایک طرف بوڑھے ہوتے ہیں بوڑھے اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ جو ترقی آفتہ قوم ہیں وہ اوپر کے اس پیرمیڈ میں آتے ہیں جو اس طرح سے قوم کی فلحہ کے لیے کام نہیں کر سکتے لیکن ہماری نوجوان نسل جس نے ہماری ملک کی باگڈور سمال نہیں ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے خوشخسمتی سے ہمارے ملک میں یوت یعنی نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی ارگنائزیشن موجود ہے یا ایک ایسا پلیٹفارم موجود ہے تو شاید ماضی میں اس طرح موجود نہیں تھا ماضی میں ہم اپنی نوجوان نسل کے مسائل کو ان کی حقوق کو اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح چودہ پندرہ سال قبل ایک شخص نے یہ بیڑا اٹھایا پاکستان میں ایک نیا ویجن دیا خاص طور پر نوجوانوں کے مسائل کو ان کے حقوق کو ان کی تمام چیزوں کو میرے خیال میں آپ پہچان گئے ہوں گے بہت اچھا بولتے ہیں مختلف ٹی وی چینل سے پروگرام بھی کرتے ہیں اور اگر میں صرف ایک پروگرام کا نام لے لوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی ایک پروگرام ان کے لیے سگنیچر بن جاتا ہے تو آج کی جو میری مہمان شخصیت ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ چیزی طرح ہے کہ ان کا پہلا پروگرام ان کے نام کے ساتھ ایسی سگنیچر بنا گیا کہ میں صرف پروگرام کا نام لوں گا اور آپ اس مہمان کے نام کو پہچان جائیں گے اگر میں کیفے ویجن کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں اور کسی کا نام نہیں آئے گا نن ادر دن رزوان جعفر جو کہ آج اس وقت سٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں اسلام علیکم رزوان جعفر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلاند اقبال صاحب آپ کے اس خوبصورت تعرف کا اور بہت زیادہ خوشی محسس ہو رہی ہے کہ اس ایمپورٹنٹ موقع پر جشنی ازادی کے موقع پر آپ کے ساتھ ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں جائیں یہ پاکستانی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بل جشنی ازادی مبارک ہے بلکل اور ناظرین رزوان جعفر صاحب کی جو ایک جو پیٹریوٹک بیہیوئر ہے مطلب مجھے یاد ہے کہ میں کوئی آٹھ دس ٹی وی چینلز یا سالوں میں ان کو جشنی ازادی کے پروگرام کرتے دیکھتا رہا ہوں اور کوئی بھی یعنی ہمارا کسی بھی سال کا جب یہ یوم ازادی منایا جاتا ہے تو رزوان جعفر کسی نہ کسی طرح سے ان پروگرامز میں ان ٹرانسمیشنز کا حصہ ہوتے ہیں اس لئے آج میری خوش خسمتی ہے میں نے رزوان جعفر صحیح کہا کہ چودہ اگست آپ کے بغیر میں سیلیبریٹ کرلوں اپنے شو پر مجھے مزا نہیں آئے گا اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے وقت نکالا اتنی مصروفیات میں سے اور آج ہمارے اس شو میں موجود ہیں رزوان یہ بتائیے گا کہ چودہ اگست یعنی ہماری یوم آزادی کا دن سب سے پہلے تو یہ دن جب ہم مناتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کیا سوچ ہونی چاہیے بہت امپورٹنٹ دن ہے ہم سب کی زندگیوں میں خاص طور پر نوجوانوں کی زندگیوں میں کیونکہ ان کے سامنے ابھی پوری لائف ہے اور انہیں بہت کچھ کرنا ہے اپنی لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے ملک کے لئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس دن ہمیں سوچنی چاہیے فورٹین اگست کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر عدا کرنا چاہیے الحمدلللہ یہ کہ ہم ایک ازاد قوم کا حصہ ہیں آج بھی وہ جگہیں جہاں پہ ازادی نہیں ہے مثال کے طور پر ہم کشمیر کی بات جیسے کر لیتے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک ازاد ہونے میں اور غلام ہونے میں یا کہیں قید ہونے میں وہ ملک وہ ممالک یا وہ لوگ جو آج بھی ازادی کے لیے محنت کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں ان سے کمپیریسن کر سکتے ہیں اور پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جو پہلے نہیں تھا جو نیا وجود میں آیا آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں تو بہت سارے ممالک ہیں یعنی زیادہ تر میکسیما آپ کو نینٹی پرشنٹ وہی کنٹریز ملیں گے جو پہلے سے موجود تھے پھر کسی نے قبضہ کیا پھر لوگوں نے آزادی حاصل کی اور پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ آزاد ہوئے ہم نے تو ایک نیا ملک بنایا ہے بالکل ایک زمین کے اوپر جو ہے لکیر کھیچی گئی ہے ایک نیا وجود نقشہ میں تبدیلی گئی نقشہ میں تبدیلی آئی گئی دنیا نقشہ پہ پاکستان ابرہ آجے سار لوگ شاید آزادی کے اہمیت کی آپ نے بات کی شاید ہمیں ہماری نسل کو آزادی بہت آسانی سے مل گئی ہم اپنی جو جتوجہد آزادی کی تاریخ ہے اس سے دور ہو گئے ہیں کیا کہتے ہیں سار آپ پوچھ ہمارے ہاں جو خاص طور پر مطالعہ پاکستان کی بات کریں ہم پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں نوجوان نسل سے اگر سو لوگوں سے میں پوچھوں نا کہ قائد عظم کے فورٹین پوائنٹس میں سے مجھے کوئی چار پوائنٹس بتا دیں تو شاید دو یا تین لوگ ایسے ہوں جو بتا پائیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لئے ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے وہ تو پیچھے پلٹنا پڑے گا اور اس طرف جانا پڑے گا ازادی مل گئی ہے لیکن ازادی جو ہے نا وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہتے ہیں مثلا ہم جب ازاد ہوئے ہیں تو ہم کچھ زادے ازاد ہوئے ہیں یعنی ہم ازاد ہوئے ہیں تو ہم یعنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو دل چاہے جس کو کہہ دیں کسی کی عزت اچھال دیں ہم اس میں ازاد ہیں ہم جہاں دل چاہے ہمارے ہاتھ کا کچھر ہے اٹھا کہ ہم کہیں پہ سڑک پہ پھک دیں ہم ازاد ہیں ہم سگنل توڑنے میں ازاد ہیں ہم کوئی قانون کا اعترام نہ کریں قانون یعنی توڑنے میں ہم ازاد ہیں بصد ہم ہر چیز کے اندر کچھ زادہ ہی ہم نے ازادی جو ہے محسوس کر دی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری یا ذمہ دار قوم یا ایبن ذمہ دار حکومت ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ میں بلکہ کہنا چاہوں گا بچوں کو کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو پیرنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ یہ ضرور بہت ارلی ایج کے اندر بچوں کے اندر لے کر آئیں یہ ایک ہسٹری اس طرح ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اتنی حسانی سے ملک کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا اس کے لئے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور یہ کراچی کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو مائگریٹڈ لوگوں کا سٹی ہے بلکہ جنہوں نے مجورٹی جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یا تو اس پارٹ میں جو پاکستان نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے یا پاکستان کے مختلف اسٹوں سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ دینا اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا اپنی جگہ کو چھوڑ کے رشتداروں کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ نہ آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی سیکریفائز تھی اور کچھ نہیں پتا ہوتا کربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے اتنا آسان نہیں ہے آج بھی آپ سوچیں کہ آپ کو کہیں جانا پڑ جائے کہ انجرت کرنی پڑ جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے سر میں کہتا ہوں اگر جس ایریا میں انسان اگر کراچی کے ایک ایریا میں آپ رہتے ہیں اور وہاں آپ ویل سیٹلڈ ہیں اور آپ سے ہی کہا جائے راتوں رات کے صبح کو آپ نے اپنا سارا سمان اٹھا کے دوسرے علاقے میں جانا ہے اسی شہر کے تو بھی شہد آپ نہ جا پائیں بلکل لیکن اگر ہم انیس سو سنٹالیس یعنی چودہ اگست انیس سو سنٹالیس کو جب پاکستان موریز وجود میں آیا اور بلک مائیگریشن شروع ہوئی کیا جذبت ہے سر دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں سب سے بڑی مائیگریشن ہے پورے یعنی ہم تاریخ کی دیکھتے ہیں اور لوگوں کی فری ویل تھی یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل مائیگریٹ کر جائیں لیکن پھر بھی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ایک اپنی سرزمین پر اور جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا جو انہوں نے ہجرت کی ہمارے اباؤجدات میں کیونکہ آج جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اور انڈیا میں جس طرح مسلمان رہ رہے ہیں اور انہیں بار بار اپنی حب الوطنی کو ثابت کرنا پڑتا ہے انہیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات ہوتی انہیں کہا جاتا ہے پاکستان جاؤ مصد آج بھی انہیں وہ تانے دیا جاتے ہیں تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ہجرت کی ہجرت میں برکت بھی ہے تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور وہ ایک اپنے ازاد ملک کے اندر آئے جہاں پر جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہ دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کا بھی ملک ہے لیکن کیونکہ مجورٹی مسلمانوں کی ہے تو اس لیے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں ہمیں ازادی ہے ہمارے کلچر ہمارے قوانین ہیں وہ شریعت کے حساب سے بنائے گئے ہیں لیکن ہمارے قوانین میں اقلیتوں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مسلمانوں کو یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو حاضر ہے ان کے تمام کے حقوق وہ محفوظ ہیں اچھا رزوان صاحب آپ سے مزید گفتوب کریں گے ایک چھوٹا سو وقفہ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بلند اقبال رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی پیورز بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان جشن ازادی سپیشل میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں یوت پارلیمنٹ کے بانی اور یعنی پاکستان میں یوت پارلیمنٹ کو قائم کرنے والے رزوان جعفر صاحب اور ان سے ہم گفتوب کر رہے ہیں رزوان بھائی آپ تھوڑا سا آتے ہیں یوت پارلیمنٹ کی طرف مجھے یہ بتائیں آج خاص طور پر چونکہ جشن ازادی کا دن ہے یہ یوت پارلیمنٹ یا نوجوان نسل کو آواز دینے کا خیال آپ کو کس کیسے آیا؟ آپ نے اس طرح انٹروڈیکشن میں میرے شو کا ذکر کیا کیفہ ویجن جو میں کرتا تھا تو وہ میں نے 2003 میں سٹارٹ کیا اور ایوری ویک لڑکے لڑکیں آتے تھے اور ڈیبیٹ ہوتی تھی اور وہ انٹرٹینمنٹ شو تھا تو کیجول ڈیبیٹ لب مائری جاری اس طرح کے ٹاپکس ہوتے تھے تو اس میں مزاج میرا تھوڑا بہت تھا زیادہ نہیں تھا ویسا زیادہ تو یہی تھا جو آج میں کر رہا ہو تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ کچھ پوزیٹیف ڈسکیشن ہونی چاہیے یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو جس پر ہم ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ ہم ڈیبیٹر تھے اپنے سکول کے زمانے سے تو میں نے یہ آئیڈیا کریٹ کیا یوتھ پارلیمنٹ کا کہ ہم ایک ٹی بی شو کرتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے اور جس طرح مبائیسے ہوتے ہیں قائد ایوان قائد ایز بیختلاف اس طرح سے ہم موجوانوں کو بٹھاتے ہیں اور ہم اس طرح کا شو پلان کرتے ہیں تو ایک سال ہو چکا تھا اس شو کو میرے سٹارٹ ہوئے اور وہ کافی ہٹ شو تھا تو میں نے اپنی چینل کیا جو نیوز چینل تھا میں انٹرٹینمنٹ چینل میں تھا تو نیوز چینل میں میں نے یہ آئیڈیا دیا اور جو ہیٹ تھے ہماری چینل کے ان سے بات ہوئی تو آئیڈیا پسند آیا لیکن مارکٹنگ نے آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا کہ یار ایک اولیڈی پروگرام چل رہا ہے تو اب یہ آپ دوسری طرف نہ جائیں یہ بالکل شفٹ ہو جائے گا جو ہے میں ایک سال تک اس کیلئے کوشش کرتا رہا آئیڈیا کو بناتا رہا لیکن وہ ہو نہیں سکا تو جب ہنڈرڈ اپیسوٹ کی کیفے میں جن کی تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کو ایک اورگنیزیشن میں convert کرتے ہیں کیونکہ اورگنیزیشن ہم نے ریویٹ کے طور میں ویسے بھی بہت بنائی تھی ہیں اور اس کا ایک ایک ایکسپیرینس تھا تو 14 اگست 2005 کو یہ پھر ہم نے آن ایئر اگنیزیشن بنائی اور یہ پروگرام کوئی دو تین ہنٹے کا بڑا شو تھا وہ آن ایئر گیا اور آن ایئر کی وجہ سے اور چینلز میں زبانے میں کم ہوتے تھے تو زیادہ دیکھے جاتے تھے تو چینلز ہوتے تھے تو اس کا اچھا رسپونس ملا بہت ایمین فیڈرل گورمنٹ کی طرف سے پریز مشرف صاحب کی جانب سے بہت اچھا رسپونس ملا اور پھر ہمیں یہ کہ ہم نے ملکی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ اس سسلے کو آگے بڑھایا اور ہزاروں نوجوان کوئی دس ہزار زیادہ نوجوان سے میمبر بن چکے ہیں ماشاءاللہ آکے جا چکے ہیں ہم ایک سال کی میمبرشپ دیتے ہیں پھر بہت سے لوگ کنٹینیو بھی کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک سال کے بعد پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں اچھا اقراض و مقاصد کیا ہیں یودھ پارلیمنٹ کے اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اصل مقاصد کیا ہیں یعنی جو لوگ ممبر بنتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے پھر یودھ پارلیمنٹ میں مقصد تو بہت سارے لیکن جو میں شارٹ کر کے جو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں سٹورنٹ یونین ہوتی تھی اور اگر آپ سینئر پولیٹیشن سے کے لئے بیٹھیں تو وہ بڑے فخر سے بتائیں گے ہم فلا طلبہ تنظیم میں تھے اور ہم یہ کرتے تھے اور یہ ایکٹیوٹی کرتے تھے افیشلی بقاعدہ ایک کلاس ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ طلبہ تنظیم کی جانب سے الیکٹ کیا جاتا تھا جس کو کلاس کے سٹورنٹ جو ہیں وہ ووڈ دے کے الیکٹ کیا جاتا تھا اور وہ ایون پوری یونیورسٹی کی جانب سے ہوتا تھا وہ گورننگ بوڈ کا ممبر ہوتا تھا اور پھر ایک افیشل یونین بھی سامنے آنے لگا طلبہ تنظیموں کا اور جو سمجھ لیں کہ وائلنس آ گیا اور بہت سے چیزیں آ گئی طلبہ تنظیموں میں تو اب ایک حالہ تھا کہ جو کالیٹی بچے ہے وہ کہاں جائے اس کو بھی تو کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا پاکستان کے اندر تو اپجیکٹیو ہمارا سب سے بڑا تو یہ تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کو دیں جہاں پر وہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آئیں جہاں وہ اپنے جہاں وہ اپنے آپ کو رپریزنٹ کریں بہتر انداز میں پھر ہمارے میمبرز انٹرنیشنل لیویل میں بہت ساری جگہوں پہ گئے پھر ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ کے نوجوان ایک جگہ جمع ہوں ڈیفرنٹ زبان بننے والے ڈیفرنٹ مذاہب کے ہمارے جو اس دور سندھ کے امیلیٹ کا پریزیڈنٹ وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق کرتا ہے الیکشن سے جیت کے وہ آیا ہے تو اسی طرح سے ڈیفرنٹ فائننشل بیکگراؤنڈ کے نوجوان ایک جگہ جمع ہوں نیشن بلڈنگ کے لیے کام کریں اور ایک اور بڑی امپورٹن بات ہوئی یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتیں منسٹرز بیروکریسی یہ الگ مخلوق ہے عوام ایک الگ مخلوق ہے کچھ کسی حد تک بات شاید درست بھی ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کا اور ان کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو ختم کر رہی ہیں بریج کر اوڑا گئے تو ہمارے پروگرام میں گورنمنٹ کے تمام ٹاپ افیشل سے آتے ہیں نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں اور ہم چاہتے تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم وزیرعالہ ہاؤوز یا گورنر ہاؤوز کے باہر جا کے بیٹھے جاتے دروازے پہ جا کے اور احتجاج کرتے لیکن ہمیں ریسپیکٹ دی ہر منسٹر نے اور گورنمنٹ آثورٹیز نے انہوں نے کہا کہ بہار نہ بیٹھو دروازے کھو دے ہمارے اندر آؤ اور ٹیلاؤ کرو پیٹ کے بات کرو تو ہم نے ان نوجوانوں کو اندر لے جا کے بٹھایا بڑی بات ہے اور وہ انہوں نے بات حجر رسوان مجی بتائیے گا کیا ہماری نوجوان نسل کو آزادی کی نیمت کا اندازہ ہے یعنی ہم جو آزادی ہمیں حاصل ہے دیکھیں میں اور آپ یا ایسے بہت سے لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں جو ایک اجنبیت ہمیں دوسرے ممالک میں فیل ہوتی ہے جب ہم اپنے سرزمین پر واپس آتے ہیں ایک ائرپورٹ پر یعنی جیسے ہی پلین لینڈ کرتا ہے اور ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ایک الگی کیفیت ہوتی ہے سر کیا ہماری نوجوان نسل اس نیمت کو جانتی ہے کیا نیمت ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو یہ ازادی کی نیمت اسی قدر نہیں ہے اور آل نوجوان کیا کسی کو بھی قدر نہیں ہے حالکہ میں کبھی کو بھی تو محسوس کرتا ہوں اور میں نے ایک سر پروگراموں میں کا ہے کہ ہم تو چلیں ہم آپ باہر جاتے ہیں لیکن جو بڑے ہمارے جب باہر جاتے ہیں بلکہ جائدادیں خریدتے ہیں وہاں جا کے تو کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ یہاں جو سسٹم بنے ہوئے ہیں یہاں جو فرس سیٹیزن رائٹ موجود ہے لوگوں کا یہاں جو ٹرانسپورٹ کی سہولتے ہیں جو پانی کی سہولتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کی سہولتے ہیں جو صحیحت تعلیم کا نظام ہے امریکہ میں آپ دیکھیں نا مصلاح ہائر سکول تک ایڈیوکیشن فری ہے تو بہرگر لنچ فری ہے سکول بلکہ وین چھوڑتی آپ کو گھر تک وہ فری ہے تو یہ ہم کچھ اپنے عوام کو بھی سہولتے دیں تو یہ قدر نہیں ہے لوگوں کو اور قدر کرنے کی ضرورت ہے میں دنیا کے پچیس تیس ملکوں میں گیا ہوں بلکہ شاید سے زیادہ اور وہاں پہ جاتے ہیں تو اجنبیت جو محسوس ہوتی ہے اب تم بلک بہت یاد آتا ہے اور قدر کرنے کی ضرورت ہے لیکن قدر کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جیسا پاکستان ملا ہے ہمارا جو اب ابجیکٹیف سی بات کر رہے تو اس میں یہ بھی بڑا ابجیکٹیف ہے کہ ہمیں جیسا پاکستان ملا ہے ہم اس سے بہتر پاکستان اپنی آنے والی نسل کے نہیں چھوڑکے جائیں تاکہ یہ کوئی شرمندگی دا ہو رضوان آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ لٹرچر سے دور ہوتی جا رہی ہے نیچر سے دور ہوتی جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل نے شاید علام اقبال کے کلام جانب ہونی پڑھے ہوں گے اگر آپ علام اقبال کی کتابوں کے نام پوچھ لیں تو بانگے درا مطلب یہ تمام کتابیں ہیں ضرب کلیم بالی جبریل یہ سب کوئی میرے خیال میں آج نوجوان نسل وہ ان چیزوں سے محروم نہیں ہوگئی ہمارے اپنی طالب علمی کے زبانے میں شاید پھر بھی ہم ان چیزوں سے قریب ہو جایا کرتے تھے یہ بہت درست ہے اور اس پر کئی بار ہم نے ڈائلوگ کیا یہ چیزیں آئیں بہت ضروری ہیں کتاب کی خوشبو ہونا پڑھنا لیکن اس کے ساتھ میں ایک دوسرا اینگل پر تو سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یا ہم سے آپ سے جو بھی چھوٹا ہوگا وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا اس بات کو ماننا پڑے گا اور وہ کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی ایسا سوال کر لیتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس ایج میں تھے تو ہم ایسا سوال نہیں کرتے تھے ہم اس طرح سے نہیں سوچتے تھے چیزوں کے اندر تو ہمیں اب ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو آج کی دنیا ہے اس کے حساب سے بھی اپنی ہماری جنریشن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ شیٹ رکھ رہی ہے کوکہ مانا کہ ہم میں اور ان میں ایک ڈیفرنس ہے وہ ڈیپٹ کا ڈیفرنس ہے کہ جتنا لٹریچر ہم نے پڑھا ہے شاید آج لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں کتابیں لوگ نہیں خرید رہے ہیں دن تو وہ یہ چوبیس گھنٹے کا جو پہلے ہوا کرتا تھا اب اس میں ایک بڑا ٹائم کا جو حصہ ہے وہ انٹرنیٹ نے لے لیا ہے بے شک آج ہم خود بھی ہم بھی کتاب سے دور ہوگئے ہیں یعنی آپ نوجوانوں کو تو بولتے ہیں لیکن میں خود کتنی در کتاب پڑھتا ہوں جو آج سے میں دس سال پہرے پڑھتا تھا مجھے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے دس سال پہرے تو میں کم سے کم دو گھنٹے کتاب پڑھتا تھا کوئی چیزی بھی آج میں پانچ منٹ نہیں پڑھ پاتا دس منٹ نہیں پڑھ پاتا کیونکہ ہمارا وہ ٹائم جو کتاب کے پاس جاتا تھا وہ اب وٹس اپ پہ جا رہا ہے وہ فیس بک پہ جا رہا ہے وہ ٹوٹر پہ جا رہا ہے اور ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے ہر وقت ایک مدر بلکل تو اب اس ورلڈ کے اندر جو ہے وہ نیو جنریشن چلی گئی ہے تو اب ادھر چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر اب بہت مشکل ہے کہ واپس پلٹ نہیں سکتا تو ہم بھی ادھر ہی چلے گئے ہیں تو اب اسی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں گروبل ویلیج ایک دنیا بن گئے ہیں یا انہی چیزوں کو موڈرنائز کر کے اپنی نوجوان نسل کو اس سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے وزبان جعفرت آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے خاص طور پر آج یوم آزادی کے حوالے سے نوجوان نسل کو میں اپنے دمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مشکل حالات آتے ہیں ہم لوگ ہی بہت سی خبریں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ریڈ لائٹس چل رہی ہوتی ہیں بریکنگ نیوز کے صورت میں کبھی بھی مایوسی بھی آتی ہوگی برین برین ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر بہت زیادہ امیگریشن کی صورتحال بھی ابھی ملک جو ہے اکنومکل کرائسس کے اندر بھی انتہا اس وقت ہے اس گورنمنٹ کے اندر جب سے آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہے اور ابھی آگے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے ابھی ٹیکسس کی بھرمار ہے بڑے بڑے ادھارے فیننشل کرائسس کے اندر ہیں بڑے بڑے بزنسمنٹ اس پر فیننشل کرائسس کے اندر ہیں اب بات یہ ہے کہ کیا کرے مسل کتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ امیگریشن لے لیں گے تو ایک بڑا ملک ہے یہ چھوٹا ملک نہیں ہے یہ بہت بڑا ملک ہے بے شک تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا قربانی کا element لانا ہوگا ہر ایک کو اس کے اندر اور یہ قربانی کا وقت ہے اور اس میں جو ہے اس ٹائم سے میں نکلنا ہوگا پوزیٹیو ہونا ہوگا اور میں نوچوانوں سے یہ کہوں گا بالکل جو آپ نے بات کی کہ ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر ایکسیلنس کی کمی ہے ٹاپ لیول پہ لوگ نہیں ہیں آپ اگر جائیں یورپ کے اندر کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو چار پانچ نوبل پرائز ہولڈرز ہوئے دینز ملیں گے وہاں پہ یہاں یونیورسٹیز میں آپ ٹی شرز دیکھیں کس لیول پہ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کتنے سائنٹسٹ ہیں جن کے نام آپ کو پتا ہے میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں کرکر ٹیم کے اندر ٹھیک ہے رہا کہ جس پر ہم بلیو کر سکے کہ ہاں جائے گا تو سورنٹ منا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا کمی آگئی ہے ہم لوگ بہت ڈیویرسی فائے ہو گئے ہیں اور ہم کسی خاص شعبے میں ہمارے لوگ ٹاپ پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ بہت بڑا فقدان ہے تو میں نوجوانہ سے کہوں گا کہ فوکس ہوں اور ایکسیلنس لے کر آئیں ابھی آپ دیکھیں یہ ہیدراباد کا جو لڑکا تھا حسن آئین ایک آیا پیسیل کے اندر ایک میچ میں اس نے فاز بالنگ کیا نیشنل ٹیم میں چلا گیا ملکو وہ الگ بات ہے وڈ کپ میں سیر کرنے گیا کھیلا نہیں لیکن چلے چلا گیا انیس سال کی عمر کے لگا ٹیلنٹ ہوگا تو سر اوپر جائے گا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ہلکا زب بھی ایکسیلنس ہوگا اس ملک میں جگہ ہے اور یہ مس سوچیں کہ آپ کو جو ہے وہ لوگ روکیں گے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا تھوڑا لیٹ ہو جائے آپ کی منزل تھوڑی سی لیٹ ہو جائے لیکن آپ ضرور جو ہے منزل پر پہنچیں بہت شکریہ ارزوان جعفر بہت شکریہ میں آپ کا اپنے جاپ کے ویورز ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب جو ہیں بہت زبردست خیالات رکھتے ہیں زبردست ہمارے انکر ہیں اور خاص طور پر یہ جو سبجیکٹس ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر بہت کم لوگ ہیں جو پروگرام کرتے ہیں آج کل تو آپ کو پتا ہے بس وہ فائٹنگ سیاست داروں سے سب چلتی رہتی یہ ذرہ موضوعات کم ہوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر آپ کی بڑے سپیشلائز فیلڈ ہے اس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں تو میں آپ کو موارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا آپ سے کہ یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور آپ کو اس سلسلہ چلتا رہنا سے بالکل اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پر اچھا بولنے والے ملتے ہیں اس لئے میرے پہلے پروگرام میں مجھے ہی آنر رہا ہے کہ رضوان جعفر رہے ہیں جب ہم نے سیکنڈ سیزن سٹارٹ کیا تو اس نئے سیٹ کے اوپر بھی پہلے پروگرام میں آپ موجود تھے اور آج جشن آزادی کے حوالے سے خاص طور پر اسپیشلی میں نے انوائٹ کیا بہت شکریہ رضوان جعفر آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا میں دن چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں یہ وقفے کے بعد جب دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچھ مزید گیسپس ہوں گے آپ کو ہم کیچن میں بھی لے کے جائیں گے جو کہ مہران سپائسز کے اس سے پیش کیا جائے گا کینے جائیے گا دیکھتے رہے یہ رائزن شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی کا دار و مدار ہمارے مینرز پہ ہوتا ہے یعنی ہم آداب کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں ہم اگر کسی کورپریٹ جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں صرف ہماری تعلیمی قابلیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ہماری پوری پرسنالٹی گرومنگ دیکھی جاتی ہے کہ کیا واقعی ہم اس بات کے لائق ہیں کہ ہم کسی بڑی کورپریٹ پوسٹ پہ کام کر سکیں خاص طور پر ناظرین ہماری روایات ہیں اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جو ویلیوز ہیں جو کلچر ہے بہت ہی رچ کلچر ہے اگر ہم اپنی ویلیوز کو اور اپنے کلچر کے ساتھ چلیں خاص طور پر آج آزادی کے دن کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ویلیوز اور کلچر کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے جس طرح ہمارے کلچر میں قمیس چلوار پہننا ویسٹ کوٹ پہننا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اگر ہم جڑ کے چلتے ہیں تب ہی ہم ترقی کرتے ہیں میرا ناظرین اپنے آج کے پروگرام میں اس حصے میں ہم جس گیسٹ سے آپ کی حلاقات کربانے جا رہے ہیں وہ جو ہے آپ کو عملی زندگی میں بہت اچھی طرح گائیڈ کر سکتی ہیں خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے پرسنل گرومنگ کی یا پرسنالٹی گرومنگ کی تو اس میں ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ ایٹیکویٹس یعنی مینرز کا ہوتا ہے یا آداب اور لحاظ کا ہوتا ہے ہم آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے سوشل میڈیا انفلوینسر بھی ہیں بلوگز بھی کرتی ہیں انسٹرگرام پہ ان کے کوئی ایک لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں یعنی اگر آل اوور سوشل میڈیا پہ فالوئنگ دیکھی جائیں ان کی تو تقریباً 6 سے 7 لاکھ فالوورز ان کے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جہارہ خان اسلام علیکم جہارہ علیکم السلام خوش آمدید کہتے ہیں جشنہ آزادی بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک پورے پاکستان کو جشنہ آزادی مبارک اور تھانکیو سو مچ کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو کے اوپر نیجی ہم آپ کی شکر گزاریں کہ آپ وقت نکال کے ہمارے شو میں تشریف لائیں گے برحال آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے ناظرین جس طرح بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے ایک اچھے سی مہمان شخصیت سے ساتھی ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے اپنے کچن سیگمنٹ میں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا کچن سیگمنٹ جو ہے یہ مہران سپائسز کتاب ان سے پیش کیا جاتا ہے جن کا کہنا ہے مہران سپائسز ہنر دلوں پر راج کرنے کا تو ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں شیف نورین اور اسسٹن شیف فرا ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم شیف نورین اسلام علیکم اسسٹن شیف فرا آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدے آپ لوگ کو بھی خوش آمدے جشنہ ازادی بہت بہت مبارک آپ لوگ کو بھی مبارک جشنہ ازادی بہت بہت مبارک آج خاص طور پر چونکہ یہ جشنہ ازادی کے حالے سے سپیشل شو ہے تو آپ کی ڈرسنگ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ باقی جشنہ ازادی بھرپور طریقے سے بنا رہی ہیں جی سر اور آج ہم جو بنا رہے ہیں وہ بھی ہم جشنہ ازادی کے حساب صحیح بنا رہے ہیں پالک پانیر پالک پانیر بنا رہی ہیں جس میں ہم مہران سپائس یوز کریں گے پالک گوش کا اوکے اچھا اب اس کی مجھے انگریڈینٹس رہے ہیں وہ بتا جیے گا سب سے پہلے کیا کیا چیزیں ہی اس کی جائیں گے اس میں ہم کو دیڑ کلو پالک چاہیے اور اس میں ہمیں ہاف پاکٹ کریم تیٹر پاکٹ کریم جو ہوتا اس کا ہاف پاکٹ آپ لوگ لے لی جائے گا اور اس میں ہمیں مہران کا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون چاہیے اور مہران کا ہم کو چاہیے مہران کا کھا بے پاکہ ملک پیپک کال مسٹ ہے ومرہ کی ٹیپیٹ پاکٹ وندے تیسپون اور کوئی تھیری اور مہران کا نمک صفرboys اور اس میں ہم کو چاہیے کویا کویا جسم بات caucus اس میں ہم ملک پانیر میں اور ہریں مرچے کھےة 3 سے 4 مہران کا پالاک گوشت مہران کا پالاک گوشت مہران کا پالاک گوشت 1古پ پالوز سب سے 100 کٹ کرنا dir ہمارے کے جانبیم اس پاس دوسریں م togetheril ہے کیونکہ بس آپ کو صافت کرناs سو Pakے کچھپن ختم کرنے ناصل اس کو صافت کرنا ہے ون therein root PINCH جلا لکھ اس میں اللہ کی مکن ہے میچھا سوڈ کیونکہ اس کا حدا dialوڑا کیونکہ جب آپ کو ہم nl步 لانچ کریں تو ہے آپ کو کوئی بہتبوب دام diver ہمیشہ آپ میٹھا سوڈا ون پنج ضرور ڈالیں کیونکہ اس کا کلر ویجٹیبل کا کبھی خراب نہیں ہوگا وہ از از ہی رائے گا یہ بیکنگ سوڈا ڈالنے سے پھول تو نہیں جائے گی کیونکہ بیکنگ سوڈا جس چیز میں بھی ڈالا جاتا ہے وہ دراصل اس کو صافت بنانے کے لیے یا فلیر آپ کرنے کے لیے کلیے 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 کچھ بھی نہیں لیکن اس سے کلر ویجٹیبل کا ہوتا ہے اچھا تو یعنی تمام چیزیں مہران سپائسز کے مسالے یوز کے بنایا جا رہی ہیں سارے مہران سپائسز کے مسالے میں نے یوز کر رہے ہیں اچھلیں نورین جب تک آپ اس کو بلانچ کر لیں یعنی اس کو سوفٹ کر لیں حاف پوائل کر لیں جب تک ہماری گیس موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی طرف ہم آئیں گے مجھے ہی بتائیے گا آج صرف یہ ایک ڈش ہے یا کوئی اور ڈش بھی بنایا جائے گی مجھے اور بھی ڈش ہے ہمارے ایک ہے تیریہ کی چوپس ہیں وہ بھی مہران مسالے میں بنیں گے چوپ مسالے میں اور ہمارا ایک ڈرنک ہے دول سوڈا وہ بھی گرین ہم نے اس نے بنایا کیونکہ اندیپینڈنس دے تو ہم کو جشنے ازادی کے حساب سے سب گرین گرین ہم نے آج رکھا ہے ٹھیک ہے چلے آپ رسی پی سٹارٹ کر رہے ہیں ہم جب تک جہانا سے بات کرتے ہیں جہانا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا کہتی ہیں خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے 14 آگسٹ انڈیپینڈنس ڈے ہم اپنا جشنے ازادی منا رہے ہیں اور زندہ قومیں اپنی ازادی کا جشن جو ہے بڑے بھرپور انداز میں مناتی ہیں کیا کہتی ہیں آپ منانا بی چاہیے ہم اپنی ماں کے پر میں بار بار بات کرتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں ہماری ٹھنڈی چھا ہے ہماری ہوا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہماری ماں ہے اور جو سب سے پہلی ہماری ماں ہے وہ ہمارا ملک ہے بے شکل پاکستان ہماری پہچان ہے پاکستان سے ہم ہیں اور میں تو بہت پاتریارٹک ہوں میری تو فیملی عادت زیادہ ملٹری سے تعلق رکھتی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھرا ہوا ہے پاکستان کے لیے جوش جذبہ بلوطنی جسے ہم کہتے ہیں بلکل اس کے ساتھ ہی اسی جذبہ میں آنکھ کھولی ہے اور پاکستان کے لیے کتنے وقت آئے زندگی میں اور گئے اور بہت دفعہ ایسی اپرچنیٹیز آئیں کہ ملک چھوڑ کے باہر جایا جائے باہر جا کے سیکل ہو جائے جائے لیکن نہ صرف میں نے بلکہ میری بھائیوں نے میری پوری فیملی نے ہمیشہ اس بات کو رد کیا اور یہی سوچا کہ یہی پہ رہیں گے یہی ملک ہے یہی پہچان ہے اور سب کچھ پاکستانی ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اجی یہ بھی جانا چاہوں گا آپ نے ناظرین کے لیے کہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا انفلوینس کرتا ہے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے تو یہ تھا کہ جب میں نے بلوگنگ سٹارٹ کی تھی تو میں سوشل میڈیا کے پر اتنی زیادہ ایکٹیب نہیں تھی میری بیٹی ہے اس کو میں دیکھتی رہتی تھی منٹر کرتی رہتی تھی جو میں لکھ رہے ہوں وہ پڑھ رہے ہیں تو تب اس کے بعد اس کے بعد کہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس کیا ہے اگر ایک بلوگ کی اتنی امپورٹنس ہے تو فیس بک ہو گیا یا انسٹرگرام ہو گیا یا سناپ چات ہو گیا تو اس کے اوپر نہ صرف آج کل کے جن کو ہم ملینیلز کہتے ہیں جو کہ جوان جنریشن ہیں ان کے علاوہ ہماری جنریشن میں اپنی جنریشن کی بات کرتے ہوں جو جو پیرنس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ بہت مائنے رکھتا ہے آن سوشل میڈیا مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنے لاکھ فالورز ہوتے ہیں یہ واقعی اورگینک فالورز ہوتے ہیں ناظرین کو بتانا چاہوں کہ دو ٹائپ کے فالورز ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی اورگینک فالوئنگ ہوتی ہے یعنی جو واقعی آپ کو خود بخود آپ کی چیزیں دیکھ کے اور پھر آپ کو فالو کرنا شروع ہوتے ہیں لیکن کچھ بوسٹنگ بھی چلائی جاتی ہے اب تو پاکستان میں بہت عام ہے چاہے فیس بک ہو انسٹا ہو یو ٹیوب ہو بوسٹنگ چلائی جاتی ہے اس کے بعد پوری دنیا سے آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کی بوسٹنگ سے یہ فالوئنگ آئی ہے یا خود سے ارگینک فالوئنگ ہے ساری ارگینک ہماری پوری ارگینک فالوئنگ ہے لیکن جو بوسٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹسااب اس میں جو فالوئر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی چلے بھی جاتے ہیں جتنی تیزی سے آتے ہیں اتنی تیزی سے چلے بھی جاتے ہیں تو سلو اور ستیڈی گروہ ہے سلو اور ستیڈی گروہ ہے سلو اور ستیڈی ہوتے ہیں کافی اچھی ہماری لیکن ارگینک گروہ ہے بسکلی آپ کے طوپک کیا ہوتا ہے آن سوشل میڈیا لائف سٹائل جب میرے سے اور انفلوینسز ہوتے ہیں یا جو برانڈ ہوتے ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا نیش کیوں نہیں ہے زیادہ تر خواتین یا فیشن کے اوپر فوکس کرتی ہیں یا ریسیپیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں یا کسی اور پیرنٹنگ کے اوپر فوکس کرتی ہیں لیکن ہمارے بلوگ کے اوپر آپ کو سب کچھ ملتا ہے ٹرینڈ ہوئے گا سٹائل ہوئے گا میک اپ فاشن موویز بک ریبیوز کوکنگ پیرنٹنگ برانڈ شاوٹ آؤٹ سے ہوتے ہیں وہ بھی کرتی ہیں جی بلکل کرتے ہیں بہت بڑے 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 برانڈ کے ساتھ ہمارا ٹرم ایسی ہیں نا دن آپ دیکھیں شاوٹ آؤٹ ویسے چیخنے کو کہتے ہیں آج سوشل میڈیا کوئی بھی برانڈ جو کسی بڑی سلابرٹی سے یا سوشل میڈیا بلوگر سے اگر اپنے بارے میں کوئی بھی کومنٹس لیتا ہے تو اسے بھی ہم شاوٹ آؤٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آج کلی بڑا کومن ہے پہلے زمانے میں موڈلنگ کی جاتی تھی اشتہارات بنائے جاتے تھے اب سوشل میڈیا پہ شاوٹ آؤٹ سے اتنی ریچ مل جاتی ہے جتنی شاید ٹی وی کے ٹی وی کمیشل سے نہیں مل رہی ہوتی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ پرسنل گرومنگ بھی کرتی ہیں یعنی پرسنالٹی گرومنگ جیسے میں کہوں گا پرسنل سے زیادہ اوورال ایک شخصیت کو تعمیر کرنے میں جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو کس طرح کے لوگوں کی ٹریننگ کرتی ہیں بچوں کی بڑوں کی یا کیسے میرے جو کلائنٹ پیس ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کے ساٹھ پینٹسٹ سال کے لوگوں تک اور اس میں خواتین اور حضرات دونوں شامل ہیں 18 years سے کم کے بچے میرے پاس بہت ہفہا training کے لی آئے لیکن میں نے خود ان کو ان کی training میں نہیں لیا اس وقت رول جو ہے وہ parents کا ہے اور شاید وہ اتنے اچھے طریقے سے absorb نہیں کر سکتے جو کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد کر سکتے ہیں ہم شاید اتنی importance اپنی مانرز کو اپنی پرسنالٹی کو نہیں دیتے ہیں جتنی وہ ایک چلی اپنی چاہیے ہماری لائف میں اچھا آپ کو یہ بتاتے چاہے ہیں ناظرین کہ جہارہ دراصل جو سوشل میڈیا پر زیادہ نام چلتا ہے ٹوینکل کے نام سے پہچانی جاتی ہیں ہم اسے مدید گفتو کریں گے نورین کیا پوزیشن ہے بلانچنگ تقریبا کمپلیٹ بس میں اس کو بلینڈ کروں گی بلینڈ کریں گی چلیں اچھا ہے پھر ہم یہاں بی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے دوران نورین اس پالک کو یا اسپنیچ کو بلینڈ کر لیں گی چھوٹے سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ بھی خدمت میں حضر ہوتے ہیں کئی نہ جائیے گا دیکھتے رہے ہیں رہے ہیں پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی پیرز ورکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اخبال آج ہم بقرید کے تیسرے دن جشنہ ازادی کے خصوصی شو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور اس طرح میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ مزید گیس سے آپ کی ملاقات کریں گے ایک اور گیس بہت اچھی سی گیس رہے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹی وی سکرین پہ مختلف چینل پہ آپ نے ان کو دراموں بھی دیکھا ہوگا موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آمنا کریم اسلام علیکم آمنا جشنہ ازادی مبارک آپ سب کو بھی بہت بار جشنہ ازادی مبارک آپ سب کو بھی اور اید مبارک آمنا آپ سے بھی گفتو کرتے ہیں ہم اب جانا چاہیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جشنہ ازادی ہے تو اس حالے سے ہمارے کچھن میں ڈیش بن رہی ہے یہ بھی سب گرین کلر میں ہے ہری چٹنی تو نہیں سب کھلائیں گے نہیں نہیں ہم آپ کو اچھی پالک پانیر بھی کھلائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو ہم گرل چاپس کھلائیں گے اور ایک اچھا سا دودھ سوڈا وہ بھی آپ سب کھلیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے شیف نورین اس کچھن سیگمیٹ میں یہ کچھن سیگمیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ مہران سپائیس کے تابون سے پیش کیا جاتا ہے جن کا کہنا ہے ہنر دلوں پر راج کرنے کا اور نورین سے اب ہم جاننا چاہیں گے کیا پوزیشن ہے کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے نورین جو ہیں بلانچ کر چکی تھی یعنی حاف بوائل کر چکی تھی پالک کو یا سپنیچ کو جی نورین کیا پوزیشن ہے سر پر سب میں اس کو بنا رہی ہوں سر یہ پالک بلند ہونے کے بعد اچھا اس کو آپ نے بلند بھی کر لیا ہے اور اس کو ہم میں بنانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے کیا پروسیجور ہوگا؟ سر میں بتا دوں آپ کو اب اس میں میں دال رہی ہوں بٹر ہندرد گرامز اس میں بٹر دال کے پھر میں اس میں ٹومیٹو جو میں بلانچ کیا تھے ان کو چوب کر کے رکھا تھا وہ میں دالوں گی اس میں پہنچ چھپٹ ٹومیٹو بلانچ چوب ملت اس میں بنانچ چھپٹ ٹومیٹو پہنچ چھپٹ ٹومیٹو arbeiten اس میں بلانچ چھپٹ ٹومیٹو سپنچ چھپٹ ٹومیٹو میں اس میں یہ بلانچ ٹومیٹوز ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے دیکھو فرس کو دیکھو اب میں اس میں یہ جو میں نے پالک بلانچ کر کے اس کا پیور وہ بنایا تھا پیسٹ بلینڈد میں اس میں ڈال دوں گی ساڑا اس میں 1.5 kg سپنچ بلینڈد اور بلانچ اچھا یہ بھی نورین بتا دیں کہ جو آپ سرونگ کریں گی یہ برد یا روٹی یا نان کسی کے ساتھ کریں گے سرگ یہ میں سرف کروں گی پیتا برد کے ساتھ اس کو میں گریل کریں تھوڑا سا بچر لگا کے یہ بزار میں ارام سے بیکرس پہ ہر جگہ آپ لوگوں کو اویلیبل ہے مل جاتی ہے پر اس کے ساتھ کریں گے اس کے ساتھ کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اچھا فراہ یہ دکھا بھی دیجے گا ناظرین کو جو یہ ہے یہ دکھائیں تھوڑا سا یہ پیتا برد اس کو سکوئریش کٹ کر لیا ہے اور اس کو سکوئریش کی آپ کو خاطرات بتا دوں یہ بھی پریزنٹیشن کھانے میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکہ جہارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہارہ کیا کہتے ہیں آپ کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے کھانے بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کھانے کو دیکھتے ہو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کھانے کا اروما اور ایک کھانے کو ہم کس طریقے سے پیش کرتے ہیں جسے ہماری بھوک بھی زیادہ جسے دیکھ کے بھی مو میں پانی آنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اچھا بنایا ہے جی ناؤرین کیا پوزشن ہے آپ اس میں کوئی اور اب ہی سپیزیں اس میں کیا پوزشن ہے اس میں جائے گا 1 تیسپو گفر اس میں دیکھا اس میں بھائی گا اس میں بھائی گا اس میں جائے گا سیسے بھائی گا جائے گا 1 تیسپو گفر گوزشن ہے مہران کا اور بلاک پیپر بھی ہم نے مہران کا ہی اس میں جائے گی کریم، ہاف پیکٹ تیترا تیترا پیکٹ، ہاف پیکٹ کریم جائے گی اس میں 1 تیسپون مہران کا چیلی فلکس 1 تیسپون لیول کلکل نمک اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کو تھوڑا سا پکانا پڑے گا کیونکہ کریم کے باہر اور لیمن جیس 1 تیسپون لیمن جیس جائے گا اچھے یہ ہے میرے پاس خویا جو لوگ بہا رہے ابراڈ رہتے ہیں امریکہ وغیرہ میں گر وہاں خویا آپ لوگوں کو نہیں آبیلیبل ہوتا تو آپ کو 3 تیسپون ملک پاوڈر ہوتا ہے آپ اس کو 2 تیسپون پانی میں گون لیں اور بلکل سخت اس کو گون لی جائے گا کھوڑا ساکا ہوتا ہیں تو کھوڑا ساکتے ہیں کھوڑا ساکتے ہیں پھلک پانی میں تو آپ کو ہوتا ڈالیں یا زید میں گل سکتے ہیں کھوڑا دیں گے کھوڑا ساکتے ہیں میں وہی سوچتی تھی تو سویڈ ڈیش بن جائے گی مٹھائی 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 اچھا اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ تھوڑا سا اس کا اس کو ہم لیڈ کریں گے لیڈ آن کریں گے اس کو کور کر دیں گے اسے بس تھوڑی سی میں یہ ہری میرچے ڈالوں گی 3-4 جولینز اس کو ہم کور کر دیں گے اس کا لیڈ دی جے کا خڑا مجھے یہ اچھی بات ہے کہ ڈیفرنٹ چیز ہو رہی ہے اور وہ نہیں کہ بکرائید ہے تو اس سے بار بیکیو یا اسی سے رلیٹڈ کوئی آئیٹم ہے بکرائید کے ساتھ سبزیاں جو ہماری صحت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں اس ویسے آج ہم نے خاص فور پر یہ سپنیچ یا پالک پانیر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر دیں گے جی ثوڑا سا کور کر دیں گے تھوڑا سا بٹری ہے وہ اوپر آ جائے گا تو پھر پھر ہم اس میں کیا کریں گے یہ میرے پاس پانیر ہے میں اس کو کیوبز میں کات لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم شیلو فرائ کر کے اس کو پر سرف کر دیں گے ٹھیک ہے تو اچھے اس میں مہران کا جو پالک مسالہ ہے وہ بھی آئید ہوگا جی اس میں مہران کا پالک مسالہ بھی ہے ہم اس میں مہران کا پالک مسالہ اس میںちら pedagog ساکے بارے ہم مہران کا محتفل اس سے اوپر محتفل کیا اسے تیسٹ بہت ہیدے اس سے تیسٹ بہت ہوتا ہیدے تو بہت مزی کھا ہوتا ہے اور جب میں باہر تھی ہم ساوٹ افرق میں میں باہر تھی میں باہرب میں باہر ہوتا ہے ہمیں بہران محلے ہم ساوٹ ایسی Hello میں ہمیں پاس ٹائم نہیں ہوتا محلے محلے کرائی گوش، نیہاری، پائے اس کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایمیس جی فری ہے اس کے علاوہ نو فوڈ کلرز آراد تو ایلرڈیز نہیں ہوتی پلاس ہائیجین اس میں بہت ہے یعنی نو ہیومن ہانڈز انبالوڈ انٹس پیکنگ یا منفکچرنگ میں اس کی شیلف لائف زیادہ ہے اور خاص طور پر ٹوٹلی نیچرل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان سے یہ مسائلے بنایا جاتے ہیں اس میں کوئی ایڈیڈ فلیور یہ چیزیں نہیں ایڈ کی جاتے ہیں ایسہ اس کے لیے میں یہ چاہتا ہے ایسے اس کے لیے میں دلتا ہے اس کی طرف کا قریب ہے خدا جب سے بنا کرتا ہے اچھا نوریا میں یہ چکن پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اے چکن پاوڈر کے لیے میں پہلے ہیں چھوٹا ہے کہ ہم دل کھاتے ہیں اس کے لئے لیکن یہاں کھانا نہیں کھانا اس کا تیجز بھی بہت اچھا ہے آپ کو پتہ چلے گا ہم دل کھاتے ہیں ہم دل کھاتے ہیں جشن ازادی دن کیا ہے کیا پلانی ہوتی ہے خاص طور پر 14 اگر بچپن سے جیسے ہوتا تھا پہلے سے جھنڈیاں لگانا اور ایک مشن یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ملینگما گانا یا کچھ نا کچھ پر فارم کرنا چاہے آتا ہو نہیں آتا ہو اگر آپ کی کلاس سے ہوئی اور اگر آپ کی کلاس سے ہوئی اور سوڈن نہیں سنگیں کر رہا تو آپ نے جا کے کرنی ہے اگر آپ نے سپیچ دینی دینی اب میں تھوڑی سی شاید ہی بچپن میں تو یہ ایک بڑا برڈن لگتا تھا بچپن میں یہ کیا ہے گانوں کی پریکٹس کرو یہ لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ آہستہ 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 ایک دفعہ ہوتی گئی پھر ایک اور چیز ہوتی تھی ہمیشہ سے پاریڈ دیکھنی ہے صبح ٹی وی پہ ہاں وہ پورا ٹی وی لگانا ہے ابھی تک وہ ایک چیز ہے بچپن میں اجازم کے مدار پہ جانا ہوتا تھا ایک دفعہ گئی ہوں پوری لائف میں اور وہ اتنا کراؤڈ تھا فورٹین آگست کو ہی گئی تھی تو میں واپس آگا ہوں چلے امنا آپ سے مزید گفتگو کریں گے جہاں آپ سے بھی گفتگو کریں گے چھوڑا سا ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو یہ پالک پنیر تقریباً ریڈی ہو چکا ہوگا ہے جو لاسٹ کی جو چیزیں رہ گئی ہوں گی وہ آپ کے سامنے کر کے اس کو ریڈی ڈش آؤٹ کریں گے کہ ہی نہ جائے گا دیکھتے رہی ہے رائز این شائن پاکستان 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 جی ویورس ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہم یہاں موجود ہیں رائز این شائن پاکستان کے سپیشل جشنی ازادی شو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی سی گیسٹ جن میں سے میری پہلی گیسٹ ہیں جہانرہ خان جو کہ خاص طور پر سوشل میڈیا انفلوینسر بھی ہیں اور ساتھی ساتھ پرسنل یا پرسنالٹی گرومنگ جو ہیں وہ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم جن کو آپ نے سکرین پر اکثر دیکھا ہوگا اور ابھی بھی یہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں سکرین پر بھی نظر آتی ہیں بیرون ملک بھی بہت رہتی ہیں ان سے یہ بھی جانیں گے کبھی کوئی چودہ آگست دن کی ملک سے باہر گزری ہے تو وہ کیسی گزری ہے اس کے علاوہ ناظرین کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف نورین اور یہ آج بنانے جا رہی ہیں پالک پنیر جو کہ اب تقریباً تیاری کے قریب ہے نورین کیا پوزیشن اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں سر اس وقت میں کٹیچ چیز کے کیوب جو میں نے پالک پرينی کو ٹھوٹر کٹی کر ذکری خافی ان کو اللہ پیسی چیز دیگر ہوتا ہے پالک پا نارے neither پانیر پ país اس کے سانس både ایکسی Tirath دور ہے کہ وہ ٹھیک ہے پلک شڑی ir sah tiro یہ اور یہ اللہ پر بہتر ہے یہ پھشنگ بھی لگتے ہیں پالک پہ purely ہے پہی پرونیڈ خεις پہنیر رہودے سانسان یہاں سے پڑک پاس اور میر آیتے ہیں اسροک کس پانیر مکنی اچھا اچھا یہas ساستی ہے ہے اس جانب اس طرق ڈا کیوں ڈیا ہے اس میں چاہتا ہاتا ہے اچھا کیا اب سکا اس پر کرو ہی بس میں سکا کر رہا ہوں اچھا اس کو سکا کریں گے اس کی پریزچن کیس طرح سے ہوگی یہ میں نے جو پرنیر کو شالو فرائیا کیا تھا اب یہ سکا میں سکا کر بھی اس کا پرنیر رکھ دوں گی اچھا ہے و تو یہ بیٹ کے ساتھ سکا کر رہا ہے بیٹ کے ساتھ سکا کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی serving کر لیں تاکہ پھر ہم تھوڑی سی گیس سے بھی بات کر لیں گے یہ نورین ہماری جو پالک پانیر ہے یہ ریڈی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست سی پالک پانیر جو ہے یہ تیار کر لی ہے نورین نے یہ کیمرا پہ دکھا بھی سکتے ہیں اس کو پر تھوڑی سی کرش چیریز جائیں گی نورین اس کو تھوڑا آگے رکھیں گے تاکہ کیمرا لے سکے اور اس میں یہ جائے گا پانیر جی جی اب یہ اس پہ پالک پانیر خاص طور پر جو ہے نا یہ جو لوگ پالک کے بڑے شوقین ہیں ان کے لیے بڑی زبردست سی یہ دیش ہے لیکن کچھ ریشٹورنٹس پہ پانیر دیکھی نہیں رہا ہوتا صرف پالک پالک ہی پالک چھوٹے 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 اور پالک پانیر کے نام سے سیل ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہ اب تقریباً ریڈی ہے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اسکرین پہ ناظرین کے یہ پالک پانیر جو ہے یہ تقریباً ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین نے بھی یہ بیٹ کے ساتھ ریڈی ہے اچھا سیکنڈ جو آپ دش بنانے جا رہی ہیں وہ مطلب چاپس ہے گرل چاپس ہے ان تیریعکی ساوس اچھا جی اور اس میں بہران کا مسالہ یوز کریں گے چکن تککہ مسالہ یا اور تندوری مسالہ اچھا یہ دونوں مکس کریں گے اور اچھا یہ جو فرائیڈ چاپ مسالہ تاہاں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں فرائیڈ چاپ مسالہ بھی یوز کروں گے اور تندوری مسالہ اور چکن تکہ تینوں مسالہ یوز ہوگا یہ ایک ڈیفرنٹ ہی ٹیسٹ نکل کے آئے گا پھر تیریعکی ساوس میں ڈالیں گے تو اس سے اور بھی اچھا ہو جائے گا تینوں مسالہ تیریعکی ساوس یہ آدھا کھانا تقریباً تیار ہو جکا ہے چلیں آپ کی طرف ناظرین آتے ہیں جب تک آپ دوسری ڈش کی پرپریشن کر لیں اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ناظرین آمنا سے بھی آمنا یہ بتائیں ملک سے آپ اتنا باہر رہتی ہیں کبھی کچھ جشن ازادی ملک سے باہر گزار رہا ہے نہیں بلکل بھی نہیں تیئیس مارچ گزار رہا ہے سکھ سپٹیمبر گزار رہا ہے ہمیشہ کچھ مجھے بارہ عبیول کے ٹائم پر میں پاکستان میں نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک جشن اور وہ کہلیں ایک طرح لیکن ہمیشہ انڈیپینڈنس ڈے پیتے ہیں اس مارچ پر میں یہیں پریمی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جب بھی 14 آگست آئے تو یہ سارے پلان ہوئی جاتے ہیں لیکن رات میں ضرور کہیں باہر نکلنا ہے اور کوئی نہ کوئی ممیری ہوتی ہے لیکن میرے لئے کچھ اتنی اچھے نوٹ پر نہیں رہا چونکہ میری والدہ کی جو ایکچھل دیت ہے وہ یہ 12 آگست کو اب 15 آگست کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی لیکن میں اپنی لائف میں ایک سیلیبریشن کی تھی ان کے ساتھ 14 آگست بلکل 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 جہاں آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کی ہم اگر بات کرتے ہیں فیس بوک یا پھر اور دوسرے جو پلیک فارمز ہیں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بھارت کا اس میں ہمارے پڑوس ملکہ کچھ زیادہ انفلوینس ہے ایکاونٹس بلوک ہوتے ہیں یوٹیوب اکاؤنٹس بلک ہوتے ہیں آپ کوئی بھی ایسی چیز ڈالتے ہیں جو کہ پڑوس ملک کے انڈریسٹ کے خلاف جا رہی ہو تو یہ ہم اس کیپچرنگ سے کب باہر نکلیں گے ہم تب باہر نکلیں گے جب ہم بہت زیادہ نیشنلزم تی طرف آ جائیں گے ہم ہماری قوم میں جتنا پاکستان کیلئے جذبہ ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا میں فیل کرتی ہوں کہ ہم لاک کرتے ہیں جذبہ تو ہے لیکن جہاں ہمیں اپنے مفاد کو ڈیفینڈ کرنے کی جہاں بات آتی ہے تو وہ ہم شاید اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی جہاں بات آتی ہے ہم تھوڑا سا امپریس ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا سا امپریس ہو جاتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں یا شاید ہم خیر خواہی کا ایک میسیج لے کے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑی خاموشی کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی باک فوٹنگ کے اوپر ہیں یا کچھ لیکن جو اگریشن ہمیں فیس کرنے پڑتی ہے ہمارے پڑوسی ملک سے اس اگریشن کو ہم اگریشن کے ساتھ فائٹ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور میرے اپنے پاک فارمز کے اوپر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کیونکہ میری فالوئنگ جو ہے وہ انٹرناشنل اس کے اوپر ہے اور انٹرناشنل اس کے اوپر ہے اور انٹرناشنل اس کے اوپر ہے تو ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اگریشن جو ہے وہ فیس کی ہے اپنے پڑوسی ملک سے اور وہاں کے لوگوں سے لیکن میرے خیال سے خیر سگالی کا ضرور رکھنا چاہیے ایک لیکن اتنا بھی ہمیں خاموش نہیں لیکن اتنا بھی خاموش نہیں ہمارے خاموش نہیں چاہی ایک ایسا پائلٹ جو ہمارے اوپر بمباری کرنے کے لیے تھا جس کو پاکستانی فوج بہت فخر ہے اپنی پاکستانی فوج پہ خاص طور پر ائر فورس پہ بھی آرمی پہ بھی کہ اس نے بھارت کا جنگی جہاز وڑانے والا پائلٹ تھا نہ صرف جنگی جہاز گرایا بلکہ ساتھ ساتھ پائلٹ کو گرفتار کیا دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ دشمن ملک کا پائلٹ آپ عزت کے ساتھ واپس لوٹا رہے ہیں مجھے ایکسپیئرنس کرنے کو ملائے کہ وہاں پہ جو انڈینز ہیں جیسے یو ای میں آپ کہہ لیے انڈین پاکستانی بڑے اچھی طرح سے رہتے ہیں وہاں کوئی اپس میں کوئی ایسی ریف نہیں ہوتی کوئی ایشوز بھی اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں بات نہ کریں یہ جو سارا کچھ ہے ان کی میڈیا کا پرپاگینڈا ہے اور زیادہ تر ان کے پولیٹیشنز جو ایک آپ کو پتائی ہے جو کرا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ موڈی سرکار سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہونا اس کی ساری پولیسی ان کے عوام کے سامنے ہیں اگر اس کی پولیسی سے اختلاف ہوتا تو عوام ووٹ کیسے دیتے ہیں مطلب آپ دیکھیں ووٹر کون ہوتے ہیں زیادہ تر اگر ہم یہاں بھی بات کرتے ہیں تو اکثر اندرون شہروں سے جو ووٹرز نکلتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ جو سمجھ لے جو لوگ ہیں ان کو اتنا انفلونس ملی آوا ہے موڈی نے ان کو یہ لگتا ہے ان کو ان کو خدا ہے حالکہ وہ اس سے پس رہے ہیں مر رہے ہیں ان کو نقصان اٹھانے کا موقع مل رہا ہے ان کے پاس نقصان ہو رہا ہے مسلم وہاں پہ کتنا سفر کرنا ہے ہم سب کو یہ بات پتا ہے لیکن پھر وہ ایک گنی چونی لابی ہے جو اس کو بار بار لے رہی ہے نورین آپ کیا کہتے ہیں جشنہ دادی کیسے مناتے ہیں سر ہم تو گھومنے چاہتے ہیں گرین ڈریسز پہنتے ہیں سی بیو کی طرف سی بیو نہیں سب کزنز مل کے کسی رسٹران میں لنچ کرنے چلے جاتے ہیں چھتی بچے انجوی کرتے ہیں یہ جشنہ دادی آپ کے دفرین ہے کہ آج آپ یہاں لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور ناظرین کے ساتھ یہ جشنہ دادی منا رہی ہیں یہ تو بہت دفرین ہو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دفرین ہے پیشتر اچھا جہاں آپ یہ بتائیے گا کہ تھوڑی سی پرمپ پرسنالٹی گرومنگ اور اس طرح بھی آنا چاہیں گے بیسیکلی ایم کیا ہوتا ہے پرسنالٹی گرومنگ کا کہ اچھی جوب یا کارپرٹ ورلد میں انسان کو ایک بہتر جگہ مل جائے یا اسے ایک اچھا انسان بنانا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ کانفیدنس آپ کا کی بیلڈنگ بلوک ہے آپ کی پرسنالٹی کا اور مائنڈ سیٹ وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے اور جب ہم پرسنالٹی اپنی ریوام کرتے ہیں یا ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے ہر ایسپیک کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے چاہے وہ ہماری نوکری ہے چاہے وہ ہماری ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ ویسے ہمارا سوشل انڈریکشن ہے دوسری لوگوں کے ساتھ چاہے وہ ہماری پیرنٹنگ سکلز ہیں چاہے وہ دوسری ہماری فیملی کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں اپنے سپاوس کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں جب آپ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ as a human being خود ساتیسفائید ہوتے ہو اور جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہو اور آپ کو ایک ساتیسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں میں ایک بہترین انسان ہوں اور کوئی بہترین انسان ہوں اور اے وارس کنی کا destruktور ساتھ تو تو یا آپ کے اندر سے خوشی جو آپ کے اندر ہوتی ہے یا جو ایک ایک خوشی ہے یا ایک خونسی ہوتا ہے وہ cómotہی نظر ہیو وہ ہمیشہا باہر ریفلیکت کرتا ہے اور اپنے سے خوش ہوں گے تو آپ باقی دنیا کو خوش رکھیں گے کیونکہ میں یہ پرنسپل لان کھے اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہو اگر آپ اپنے لئے نہیں اچھے ہو اپنے لئے اپنے بینیفیشن لیو آپ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا ہوگی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی آمنا آپ سے مزید گفتو کریں گے اور ہم کچن میں بھی جائیں گے ایک نئی ڈش کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے جو کہ ہے آج گریل چاپس بنائے جائیں گے چھوٹا سو خواہ لیتے ہیں وقفے کی بار دوبارہ آپ اپنے خندت میں حاضر ہوتے ہیں رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان نیو پیئرز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم جشن ازادی کی سلسلے کا یہ خصوصی مارننگ شو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان را خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم جن سے بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر اخلاق کے حوالے سے پرسنل گرومنگ کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح ہمیں یعنی اپنے آپ کو ایک اچھا پاکستانی بنا کر پیش کرنا چاہیے اور خاص طور پر بقرید بھی ہے اور آج عید کا تیسرا دن بھی ہے تو دوری خوشی ہے یعنی خاص طور پر ایک تو بقرید کی خوشی دوسری طرف جشن ازادی کی خوشی اس سے پہلے کہ میں اپنی گیسٹ سے بات کروں ہم چلنا چاہیں گے اپنے کچن میں اور نورین سے جانیں گے کہ نورین اب کیا چیز کچن میں بن رہی ہے سر ہم بنا رہے ہیں گریل سٹھریعکی چاپس جس میں ہم کو چاہیے ہاف کجی متن چاپس ہاف کجی متن چاپس چاہیے پھر ہم اس میں دالیں گے مارینیشن کے لیے ون ٹیبل سپون کچھا پپیتا کا پیسٹ اور ہم تینڈلائیزر پاودر بھی یوز کر سکتے لیکن کچھا پپیتا میرے پاس اس وقت آویلی بہل ہے تو میں وہ ڈال رہی ہوں اس میں جائے گا مہران کا 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ مہران کا اس میں جائے گا black pepper پاودر 1 ٹیسپون اس میں جائے گی teriyaki sauce 1 ٹیبل سپون soya sauce 1 ٹیبل سپون اور اس میں میں ڈالوں گی مہران کا تندوری فرائی چاپ مسالہ 1 ٹیبل سپون and تکا مسالہ 1 ٹیسپون مہران کا اس میں جائے گا 1 ٹیسپون رید چیلی فلیکس نمک as per your taste اور تھوڑا سا زیرا پاودر 1 ٹیسپون اور لیمن جیس جائے گا اس میں 1 میں اس میں سکویز کر دوں گی مہرانیشن کے لئے مہرانیشن جلدی سے تیار کر لیں تاکہ پھر ہم گیس کی طرف جائیں تو یہ اس کے اندر مہرانیشن آپ چیزیں ڈال رہی ہیں اس میں سب سے پہلے کچھا پپیتا کچھا پپیتا آپ ڈالیں گی اس میں پھر اس میں جائے گا soya sauce اس کو تھوڑا سا باہر نکالیشن تاکہ کیامرا لے سکے اس کو جی اور black pepper powder مہران مہران teriyaki sauce اس میں 1 ٹیسپون مہران جنگر گارلک پیس اس میں 1 ٹیسپون مہران کا اور یہ براون شگر اس میں جائے گا اچھا براون شگر بھی اس میں جائے گا جی براون شگر بھی اس میں جائے گا تھوڑا سا سوڑا ساور ٹیسٹ آئے گا گلیز چوبز بنیں گے اچھا اس میں جائے گا مجھے فرا سپون دیجے گا اس میں جائے گا اس میں جائے گا red chili flakes مہران کا 1-4 ٹیسپون اور صور جائے گا 1-2 ٹیسپون کیونکہ سوس میں بھی بہت سالت ہے soya sauce teriyaki sauce اس میں جائے گا اس میں جائے گا مجھے وہ دیجے گا لیمن جوز جائے گا اس میں 1 اچھا ایک پورا لیمن جوز جائے گا جی اس میں پورا جائے گا لیمن جوز ہم اوکے اس کے بعد پھر اس کو ہم مکس کریں گے مکس کریں گے جی اچھا یہ یعنی اب اس کی جو مرینیشن ہے جی وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اچھا ناظرین دیکھیں گلافز پہنے بڑا امپورنٹ ہے آپ کبھی بھی میٹ ٹنڈرائزر یوز کر رہے ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز بنا رہے ہو تو جراسیم سے بچنے کیلئے بیسٹی ہوتا ہے گلافز پہستماع کریں تاکہ نہ جراسیم کھانے پہ لگی نہ کھانے سے کھانے سے جشکو کی مقصان پہستکتے ہو اور اس میں ہیں اسے اہتوں سے نہ آئے اس میں بیوٹی کو بابا کہیں بیوٹی کے لیے بھی بھی ملکن ہے اچھا تو یہ جب کھانے پہ بھی شیر ہے آئے مرینیشن ہے اس میں بیشے اوڑا سوڑا سوڑا اچھا اب اس کی مرینیشن قریباً اچھا یا وہ میں محران کی مسائل بھی جائیں گے اسے معلوموں کے بعد پاک کا ہے یہ محران کی محران کی مسائل اس ڈandalی چرپ کھانے ile ماں کے ٹندوری چرپ کھانے ہیں ٹ diam یہ اس میں participer محران کی جعلگی ہے اس کے محران کی مسائل اس کے لپی ٹنے اور Resource اس کی مسائل اس میں کی محران کی ٹبد محران محران18 اب تصور محران بھی جائیں گا تکا مسالا کتنا ڈالیں گے اس میں اس میں بہت تیزفون تکا مسالا جائے گا یہ مکسٹر آپ نے بنایا ہے جی اس کو ہم اوور نائی تکا مسالوں کا مرینی کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا اوور نائی تکا مسالوں کا مرینی کریں گے لیکن ابھی میرا ٹائم کام ہے تو اس کو فورلات کروں گے ٹھیک ہے آپ جتے ہیں کہ اس کو مسالوں کے رکھیں ہم تھوڑی سی گیس سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کھٹوککن کا شوق ہے آپ نہ یا نہیں چھوڑ دی ہے کیوں؟ جب خود کوک کرتی ہیں زیادہ کھاتی ہیں؟ میں بیٹ گین ہو رہا ہے تو پھر میں خود پکاؤں گی اور پھر کھاؤں گی تو پھر اور مجھے پڑھے گا تو اس لیے بہتر ہے کھانے سے محبت پڑی جہاں رہا آپ کو شوق ہے کوکنگ کا؟ بہت زیادہ شوق ہے میری امی بہت اچھا کوک کرتی تھی اور ہمارے گھر میں ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ہم جب اسپیشلی جب ہمارے گھر میں اہمان آتے ہیں تو میں اور میری بھابیاں ہم سب خود کوک کرتے ہیں ملکے خود کوک کرتے ہیں جی خود کوک کرتے ہیں بیسے روز مرہ اگر کوک بھی خانسامہ بھی کوک کر رہا ہوں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ میں ضرور کھانا جو ہے خود سے آپ کوک کر کے بناتے ہیں اچھا 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 کھانے کے کیا ہوتے ہیں یعنی آپ یہ بھی گرومنگ میں سکھاتے ہیں کہ اس طرح فوق سے نائف سے یہ سپون سے کھانا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ بازے سفافہ شادیوں میں جائیں کسی تقریب میں جائیں لوگ اس طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جیسے آج کے بعد کھانا ملے گا نہیں اچھا اچھا ابھی آپ اخلاق کی بات کر رہے تھے طرح صاحب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر اچھے مانرز جو ہیں وہ انکلکیٹ کر رہے ہیں تو یہ حقوق الاباد کا ایک حصہ ہے اخلاق بھی کیا ہے وہ بھی حقوق الاباد ہے اور جب ہم کھائیں یا ہم بیٹھیں یا ہم کوئی بھی بات کریں تو میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اردگر جو لوگ ہیں وہ ہمارے سے افیکٹ رہے ہیں ہماری وائپ سے افیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے اخلاق سے ہمارے مانس سے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں تو صرف ہم اپنے لئے اپنے اخلاق کو اپنے مانس کو اچھا رکھیں دوسروں کے لئے بھی اچھا کھانے میں مجھے ایک بات سمجھنے آتی جو لوگ پیزا چھوڑی کانٹے سے کھا رہے ہوتے ہیں مجھے وہ آج تک سمجھنے آئی ہے یہ لوگ کہ جو چیز کھانے ہے چھوڑی کانٹے سے وہ کھاؤ پیزا چھوڑی تک سمجھنے آئی ہے اور ہمیں بتا ہے administering کی Brasil بانہ تو باتی طرح کاری مینورز کی باتی ہے میرے خیال سے اب مینورزم تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا ہم بچوں کو بھی فرین کرتے ہیں تو ہم کیوں ہم لڑکی اوپے اپنی پابندی لگائیں کیسے بیٹھیں ایسے ہوتے ہیں کیا کہ تاکی جاتا تھا پہلے ہی ہوتا تھا بہت تکا جاتا تھا کہ سٹریٹ بیٹھنا ہے پوسچل سیدھا ہاتھ ایسے رکھنے لیکن اب میرے خواہد سے بیسک پیرنٹس ہی نہیں بتاتے بچوں کو پہلے تو بھار کے ملک میں باقاعدہ بھیجا جاتا تھا ٹریڈنگ کے لیے لیکن اب میرے خواہد سے کم ہوتا جا رہا ہے کونسپ کیا وجہ اور ہم سمجھنے سے ٹی وی شید ہمیں سب کو سکھائے گا سکرین سکھائے گا پرسنلی ہم کسی سے لرن نہیں کرنا چاہتے ہم سیکھنا نہیں چاہتے نا مذہب جو کچھ ہے ہم کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں ہم غلط نہیں سمجھنا چاہتے ہاں اچھا کوئی میسیج دینا چاہیں گی جہاں اگر آپ آج کے اس دن کے حوالے سے خاص طور پر جشن ادادی کے حوالے سے اپنی پہچان مت بھولیے ہم پاکستانی ہیں چاہے ہمارا جو بھی ریلیجن ہے ہم مل جل کے اس ملک میں رہتے ہیں اور پاکستان ہماری پہچان ہے اور ہمیں اپنی انسانیت بھی نہیں بھولنی چاہیے اپنی انسانیت نہیں بھولیں اپنی پہچان نہیں بھولیں اپنی روتز کو نہیں بھولیں چتنا مرضی ہم مرڈن ہو جائیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جڑیں جو ہے وہ کیا ہے ویلیوز کیا ہے ہماری ویلیوز کو اپنی تردیشنز کو زندہ رکھنا بہت ضرور ہے ان سے جڑے رہنا چاہیے ان سے جڑے رہنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے بشک مارڈن ہوں جتنے مرضی دل کھڑ کے ہوں لیکن اپنی والی اس کا جی آمنا آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی ایک ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آگتے بھی ایک بات بھی بتائی تھی اسی سے ریلیٹڈ میں میسیج بھی دینا چاہوں گی چونکہ میرے ایریا میں قربانی کے دوران وہاں پہ گائے بھی سے بیچی جاتی ہیں تو بلڈنگ والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے بکوز وہاں پہ صدبان دیری جاتی تھی وہاں پہ باقاعدہ سودہ ہو رہا ہوتا تھا جو سمیل پھر ہم لوگوں کو فیل ہونا پھر وہ لوگوں کا آنا جانا ایک کمفرٹ لیول خراب ہوتا ہے انسان کا ایک بے پردگی ہوتی ہے جو کہ آپ کی ونڈو سامنے وہاں پورا ایک تبیلہ لگاؤ لوگوں کا آنا جانا اس طرح کی چیزیں جب آپ کر کے کوئی ایک اچھا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیکی کو رائے گا کر دیتے ہیں تو پلیس کوئی بھی نیکی کمائے لیکن اس میں کوشش کریں کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو خاص کر کے صفائی کا خیال رکھیں چونکہ جیسے پتہ ہے سب کو بھئی بارشوں کا سیزن بھی ہے قربانی کا ٹائم بھی ہے ساتھ ساتھ چودہ اگست ہے تو ہم جب جھنڈے لگا رہے ہیں گرینری اور اتنی زیادہ صفائی پر اس پہ بات کریں تو بیسک صفائی یہی ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پلیس اپنے گھر کو اپنے ایریا کو صاف رکھیں صاف رکھیں سب گھر کو ہی نہ صاف رکھیں آس پاس کی جگہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے اب ہم نورین کی جانب چلیں گے نورین کیا پوزیشن ہے ساری یہ چاپس کرل ہو رہے ہیں اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں اوکے اور اس کو ہم کسی اس کے ساتھ سرف کریں گے اس کو ہم کریں گے مہران کا ٹومیٹو چلی سوس اور گرین چھتنی مہران کی اوکے اور بڑی زبردست سے یہ چاپس نظر آ رہے ہیں ایک تو پورے سٹوڈیو میں تھوڑا دھوان دھوان بھی ہو گیا اس لیے کہ ایزائیڈ سی بات ہے کوئی چیز گرل کی جاتی ہے تو پھر کافی دھوان اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ارومہ ہے ہماری ٹریڈیشنل جو کھانے ہیں ان کی یہی لذت ہے اور آج جشن آزادی کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آزادی کا دین ہو تو پھر اپنے پروپر جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ کھانے چاہیے ہیں پھر آج کے دن کوئی اٹیلین ڈیش کوئی میکسین ڈیش اچھی نہیں لگتی بلکہ پروپر جسنا پالک پانیر بنائی گئی اور ساتھی ساتھ اب یہ چاپیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو گریل چاپس جو ہے یہ بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو فائل پاکنگ میں ریپ کر کے یہ سرف کیے جا رہے ہیں نورین فوڑا سا کیمرا کے سامنے کر دیجئے گا تاکہ کیمرا دیکھ سکے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گریل چاپس ریڈی ہو گئے ہیں بڑی زبردست ٹیسٹ پیس کا بہت اچھا ہوگا جب ہم کھائیں گے توہ میں نہیں مل رہا ہے جی 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 اور خاص طور پر مہران سپائیس جن کا کہنا ہے کہ ہونر دلوں پر راج کرنے کا بہت ہی اس میں کوئی پریزرویٹی ایک خاص طور پر بہت بہت شکریہ جہاں رہا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں رہا بہت شکریہ 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 نظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا خاص طور پر ڈش بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ یعنی ہمارے اس شو سے آپ نے یہ ڈش سیکھ لی ہے تو پھر مہران کے سپائسز کے ساتھ اس ڈش کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ لطفاً دوز ہوں گے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان رائزن شای پاکستان